اسلام علیکم دوستو میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو اندیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو آسان آسان لفظوں میں سکھانا ہے کہ ٹریڈ کیسے کی جا سکتی ہے کرپٹو کرنسی میں کیسے انویسٹ کیا جا سکتا ہے اور ٹریڈنگ کو اپنی پیسیو انکم یا فول ٹائم انکم کیسے بنائی جا سکتی ہے اور آپ کو سارا کچھ بلکل بیسک آسان طریقہ کرنے سے سکھا رہا ہوں ٹیکنیکل انیلیسیس کی ویڈیوز پوسٹ کرنا ہوں ڈیفرنٹ کوئنس کے بارے میں بتا رہا ہوں کن میں انویسٹ کرنا چاہیے کن میں نہیں اور آپ کو ایونچلی گول یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں بیٹھے ہیں آپ کا جو بھی ایجوکیشن لیول ہے میری ویڈیوز دیکھ کے آپ ٹریڈ کرنی شروع کر سکیں اور سکسیس فولی ٹریڈ کر سکیں رسک کو مینج کر کے کتنا لوس ہو سکتا ہے کتنا گین ہو سکتا ہے ایک ایک چیز کلکولیٹ کر کے اور پ آپ کو دکھاؤں گا سیمپل سپورٹ اور ریزیسٹنس کیسے ڈراؤ کی جاتی ہے بہت بڑا کوششن ہے جی سپورٹ کیسے ڈراؤ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا میں کس طرح سے بلکل آسان طریقے سے کرتا ہوں بلکل سیمپل کوئی لمبی چوڑے ٹولز نہیں لگانے آپ نے اور سپورٹ اور ریزیسٹنس آپ کو فائدہ کیسے دیتی ہے لیں اور ہم جلدی سے چلتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ ڈسکلیمر پڑھ لیں میری جو ویڈیو کے نیچے آ رہا جو ویڈیو کو پوسٹ کریں اور اس کو دھیان سے پڑیں اچھا جی ہم چارٹ میں آگئے اس کے لیے میں نے پروپر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے کہ یہ دیکھیں جس جس ویڈیو کے ساتھ گرین کلر کا تھامنیل اور جس کے اوپر سائٹ پر ٹی ہے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیکنکل آنالیسیس کی بھی ہو تو یہ میں نے دیکھیں چارٹ کیا بلا ہے موونگ ایوریج کیا بلا ہے آرہے سائی کیا بلا ہے ساری پوسٹ کر دی ہیں دس دس بیس بیس منٹ کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو ساری عمر کام آئیں گی ساری عمر چلیں جی اچھا سب سے پہلے تو جی میں دیکھتا ہوں لوگوں کی سپورٹ اور ریسٹنس کے جو ان سے نا اس طرح ان کے چارٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگی بھی ہے ایک یہ لائن ہے پھر ایک انہوں نے یہ لگائی ہوتی ہے لائن دے جی یہ جو ان سے یہ سپورٹ چال رہی ہے اس وقت پھر اس کے اندر بھی انہوں نے ایک اور لگائی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد تھوڑا سا اوپر یہاں سے جہاں سے پرائز گرنا چلو یہ بھی لگائی ہوتی ہے ایوینچولی وہ بھرا ہوتا چارٹ اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کو کیا بتا لگے گا کہ کدھر آپ نے ڈیسیجن کدھر لینا ہے بائی کدھر کرنا ہے اسیل کدھر کرنا ہے تو اور اگین کبھی بھی ایک انڈیکیٹر یوز کر کے ڈیسیجن ہی لینا اور کبھی بھی دس انڈیکیٹر یوز کر کے ڈیسیجن ہی لینا سمپل رکھنا ہے ٹریڈنگ کو آپ نے اپنی میں کرتا ہوں میں جو میرا طریقہ ہے یوز کرنے کو میں نے بھی سیکھا تھا آن لائن اور میرے لیے ہمیشہ it works very fine it makes my life so easy آپ نے زوم آؤٹ کرنا ہے جس بھی ٹائم فریم میں آپ نے support and resistance لگانی آپ نے زوم آؤٹ کرنا ہے زوم آؤٹ زوم آؤٹ زوم آؤٹ ٹھیک ہے maximum زوم آؤٹ جب ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا نہیں almost کہاں تک چلا گیا یہ 2007 تک چلا گیا ٹھیک ہے میں ڈیلی کا چارڈ دیکھوں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی eyes کو جو obvious level نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہے obvious level ٹھیک ہے obvious level دیکھیں ہم یہ horizontal line پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سب سے اوپر گئی تھی price ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک یہاں سے نہ price ایک یہاں سے یہاں بھی price اوپر گئی تھی تو ہم اس کو بھی ایک obvious level کہہ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک obvious level لگ رہا ہے یہاں سے بھی ہوئی ہے price ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک obvious level لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اور کیا آبیس لاغ رہا ہے دیکھیں یہاں سے پرائس یہ دیکھیں جب آپ یہ لائنز ڈراؤ کر لیں گے تو آپ نے پھر دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ نے ان لائنز کو ایڈجسٹ کرنا اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ہر لائن کو اٹلیس دو یا تین پوائنٹس ضرور ٹچ کریں فور اگزامپل اس والے میں اگر ہم جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اے اس کو ادھر لے آتے ہیں یہ تو ایک دو تین چار پانچ پوائنٹ اندر اس کو ٹچ کر رہے ہیں اس والی کو اگر پکڑیں تو اس کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایک یہ اس کا سارے کا سارا باٹم اور یہ اور یہ اسی طرح پھر ہم یہ لے آتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے آگے جا کے کہ یہ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے اسی طرح آپ اگر چاہتے ہیں آپ ادھر ایک اور ایک لائن بلڈ اپ کر لیں ٹھیک ہے اور ایک اور آپ ادھر لگا لیں اے لیٹس سے آپ نے اگر ادھر لگانی ادھر بھی لگا لیں ادھر لگانی ادھر لگا لیں ٹھیک ہے لیکن اب پرائیس اس سے بہت اوپر ہے انیویس میں پھر بھی لگا لیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں پاس کچھ لیولز آگئے ہیں یہ اب میں نے زوم ان اور میں نے دیکھنا ہے کہ میری کیا ریزسٹنس اور سپورٹ کیا ہے اب ریزسٹنس اور سپورٹ کیا ہوتی ہے اب یہ سمجھ لیں جب بھی پرائیس کسی خاص اب باقی ہم ساری لائنیں ابھی ابھی جو انسانہ ہم نہ ان دو لائنوں کے پر فوکس کرنے لگیں یہ ریکھیں بلکہ یہ زیادہ مزے کی اگزامپل آئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ سائیڈ ویز چلی مارکٹ یہ دیکھیں جب یہاں سے مارکٹ بھی پرائیس اوپر جاتی ہے تھوڑا سا اور زوم ان کرلوں میں تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ کلیر ہو جائے کہ یہاں ریزسٹنس کیا آج بلا ہے اور وہ کیا بلا ہے اب میں پینسل ٹول پکڑتا ہوں یہ دیکھیں پرائیس کیسے چال رہی ہے یہ گئی اس لائن کے پاس گئی ٹچ کی پھر واپس آگئی پھر واپس جانے کی کوشش کیا نہیں گئی پھر نیچے آئی لیکن اس لائن سے ہو کے پھر واپس آگئی پھر اوپر گئی پھر اس لائن سے ہو کے واپس آگئی پھر یہاں پر اوپر جاتی ہے لیکن اس لائن سے اوپر نہیں جاتی تو یہاں پر نیچے آجاتی ہے پھر اوپر جاتی ہے پھر یہ دیکھیں یہاں پر جا کے ٹچ کرتی ہے لیکن اوپر نہیں گئی پھر واپس آگئی لیکن اس لائن سے نیچے نہیں جا رہی پھر اوپر گئی اور یہاں پر اس نے بریک آؤٹ گیا بڑی دفعہ سنتے ہیں بریک آؤٹ گیا بریک آؤٹ وہ ہے کہ جب کسی بھی لیول کو پرائس تچ کر کے اسے باہر نکلے اسے کہتے ہیں بریک آؤٹ یہاں پر بریک آؤٹ گیا گرین کے بعد ریڈ کنڈل بنی نئی بات بنی دوبارہ سے پرائس یہاں سے نیچے گری پھر یہ دیکھیں یہ ادھر چلتی رہی سائیڈ بیز میں کچھ لوگ نا ریزیسٹنس اور سپورٹ گر پر صرف ٹریڈ کرتے رہتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھی یہ دیکھیں میں اس کی آپ کو اگزیمپل دینے لگاؤں یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہ کپ سے کپ تک ہو رہا ہے یہ پورا جولائی جو انسانہ پرائس یہ دیکھیں جولائی کی بیس تریخ کو بائے سگنل بنتا تھا یہ دیکھیں جولائی کی بیس تریخ کو بائے سگنل بنتا تھا پچیس تریخ کو یہاں پر بائے کیا جاتا ایک دو تین چار پانچ چھے یہاں پر جا کے اگر ریڈ کینڈل بنتی تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے یہ ایک اگین آپ نے اپنی سٹریکٹیجی ایک چیز کے اپنے چلنا نیچے ریس ہی کو بھی دیکھنا میری ریس ہی والی جا کے ویڈیو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ سپورٹ ریزیسٹنس کو ٹریٹنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لوگ سپورٹ ریزیسٹنس کو انٹری ایکزیٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لوگ سپورٹ اور ریزیسٹنس لائن کو ٹرینڈ کے لیے بھی دیکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں ٹرینڈ کیسے دیکھنے ہیں فور ایکزمپل یہ دیکھیں یہ آپ کی ریزیسٹنس ہے اب اس والے کیس میں یہاں سے لے کے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس والے کیس میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دیکھیں اس طرف اس ایریا میں آپ فوکس کریں اور آپ دیکھیں کہ یار اگر میں اس شیر کے اندر اس ایریا میں ٹریڈنگ کر رہا ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا تو آپ کے آپ کو یہ پتا ہے کہ یار میری یہ جونسی ہے نا یہ لائن لیٹس سے آپ یہاں پر آئے تھے تو آپ کو بتا کہ پچھلی دو دفعہ ایک دو تین دفعہ پرائیس جونسی ہے یہاں سے باؤنس کر کے واپس گئی ہو پر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں یہ جونسی ہے یہ سپورٹ مان گئی ہے پرائیس کی اس سے نیچے نہیں گر رہی پرائیس لیکن پچھلی دو اگر آپ یہاں پر کھڑے میں ہے لیٹس سے آپ یہاں پر کھڑے میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کھڑے تو یہاں پر آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اب یہ آگے آگے کی مارکٹ کا آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے آپ صرف پیچھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک دو تین دفعہ پرائیس یہاں سے لیول سے باؤنس ہو کے واپس اوپر جاتی اس سے نیچے نہیں جاتی اس کا مطلب ہے یہ اچھی ریزسٹنس ہے یہ ریزسٹنس ہے تین جوہہ تو آگے بھی ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح پھر آپ کہتے ہیں کہ یار تین دفعہ پرائیس اوپر گئی ہے لیکن اس خاص لیول سے اوپر نہیں گئی اس لیول سے اوپر نہیں جاری پرائیس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریزسٹنس بن گئی اس کیس میں یہ سپورٹ ہے یہ یہ جونسی ہے یہ سپورٹ ہے آپ کی یہ لیول اور یہ لیول جونسا ہے یہ آپ کا کیا بن گیا ہے ریزسٹنس بن گیا ٹھیک ہے اب ادھر سے اوپر گئے 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 یہ یہاں پر بریک آؤٹ ہوا لیکن پھر واپس کھانچ لائی مارکٹ پرائیس تو اب آپ لیٹ سے یہاں پر آیا آپ نے کہا اچھا یار یہ سپورٹ پرائیس جو انسی ہے اس وقت اس کی پریویس تھری ٹائمز کی سپورٹ کے قریب اس کا مطلب ہے سیف انٹری ادھر سے اوپر جائے گی پرائیس لوگ صرف سپورٹ ان ریزسٹنس کو اچھی طرح سٹڈی کر کے ہی ٹریڈ کر لیتے ہیں تو لیٹ سے آپ انٹر ہوتے ہیں در پرائیس میں ایک سو بائیس روپے میں انٹر ہوئے اگلا دن دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا چھٹے دن آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو پہنچ گئی اپنی ریزسٹنس کے پاس پہنچ گئی پرائیس اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں سیل کر دوں لیکن میں اگر میں اس طرح سے اس کو کر رہا ہوں تو میں اپنا سیل آرڈر لگا کے سوں گا اور اپنا سٹاپ لوس میں لگا کے سوں گا جو کہ میرا سپورٹ سے نیچے ہوگا سپورٹ سے ایک روپے دو روپے نیچے میں اپنا سٹاپ لوس لگا کے سوں گا کیونکہ مجھے پتا کہ پچھلی دو دفعہ ایک دو تین دفعہ چلی ہے پرائیس لیکن اس سے سپورٹ کو توڑا نہیں ہے اس نے اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی نہیں توڑے گی اور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے لیٹ سے آپ یہاں پر انٹر ہوتے آپ نے یہاں پر انٹر ہوئے اور آپ نے سٹاپ گئے لگا دیا تھا ایک سو تیس روپے میں یہاں پر لگا دیا ایک سو ٹھائس میں آپ کی انٹری تھی ایک سو پچیس ایک سو ٹھائس میں آپ کا سیل ہو گیا اوڈر واپس آپ نے دیکھا ہاں اب یہ سپورٹ کے پاس آگیا آپ نے دوبارہ خریدا خرید کے آپ نے پھر اوپر جا کے دوبارہ بیچا میں یہ اس طرح آپ نے ٹریڈ کرنی ہے میں صرف آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا رہا ہوں بھی یہ اس طرح ٹریڈ نہیں کرنی اور موونگ ایوریج کو دیکھنا ہے ٹرینڈ کو دیکھنا ہے بہت ساری اور چیزیں ابھی اس طرح سے آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی پرومس کریں آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہ دیکھیں یہ اس نے اپنی سپورٹ ریزسٹنس کو تھوڑا تھا اور یہ ایک بڑی پیاری اگزمپل ہے میں نے آپ کو دینا یہ بہت پیاری اگزمپل آپ سیکھ جائیں گے سیکھ جائیں گے اس کے پر تھوڑا سا دماغ لگا لیں تھوڑا سا دماغ لگا لیں یہ ساری عمر آپ کو یاد رہے گی میری بات یہ دیکھیں یہاں پر پر پسکتی ہے چلتی ہے نیچے آتی ہے اگر جاگر بریک اوٹ کرتی ہے لیکن سسٹین نہیں کر پاتی پھر نیچے گر جاتی کیا وجہ ہے اور یہاں پر آگے اس نے بریک اوٹ گیا اور بڑی تیزی سے اپر گئی ہے کیا وجہ اس والے ایریا میں یہ دیکھیں ان ساروں کو اڑا دوں میں آپ کو تھوڑا سا ناظرہ کلین کر دوں چارٹ یار یہ میں نا ڈرائنگ کے لیے تھوڑا سا اور بہتر کوئی ٹول پکڑوں گا مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر نہ مجھے یہ بتائیں میں نے صرف آپ سے سوال یہ کرنا ہے اور اس کا میں جواب نہیں دے رہا آپ کو بھی آپ نے خود سے سوچنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا میں پھر اگلے سپورٹ اور ریزسٹنس والے میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو بتا لگے گا کہ اس دفعہ پرائیس ادھر سے واپس نہیں مڑے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں بتاتا ہوں یہاں پر پرائیس چلی 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 یہاں پر بریک آؤٹ بھی ہوا یہ دیکھیں یہاں پر یہ بریک آؤٹ بھی ہوا لیکن بھی فوراں ہی نیچے گر گئی پرائیس لیکن یہاں پر پرائیس چلی 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 اس نے بریک آؤٹ کیا لیکن پھر اور اوپر تک گئی پرائیس اور اوپر تک گئی اور پھر واپس آنا شروع ہوئی تو اس کا آپ نے آنسر کرنا ہے کومنٹس میں اس ویڈیو اس بات کا آپ نے آنسر کرنا ہے کومنٹس میں اور اس کے بعد میں آپ کو سپورٹ اور ریزیسٹنس کے اگلی چیزیں بتاؤں گا یہ سمپل آپ کو بتانا تھا کہ سپورٹ اور ریزیسٹنس کو ڈراؤ کیسے یہ کیا جاتا ہے سپورٹ اور ریزیسٹنس کو اپنی ٹریڈنگ سٹریکٹیجی میں یوز کیسے کرنا ہے وہ میں نے نہیں بتایا ابھی آپ کو وہ بھی آئے گا لیکن ابھی آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے کہ ان دونوں میں ان دونوں بریک آوٹс میں پرائس اوپر کیوں گئی تھی اس کے اوپر آپ نے چلنا ہے پھر آپ کو Já supreme بتاؤں گا کہ جیسے جب پرائس let's say جب یہاں پر یہاں سے اوپر چلی 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 اس نے اپنا اپنا ریزسٹنس توڑا تو یہاں پر گئی پھر یہاں پر چلتے چلتے اپنا ریزسٹنس توڑا تو یہاں پر گئی تو اب اس والی پرائس کے لیے سپورٹ یہ والی بن گئی ہے اور سپورٹ ٹو یہ والی بن گئی ہے اور اس کی ریزیسٹنس کیا بنے گی وہ بھی آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے الادہ سے ویڈیو کروں گا اس کے اوپر تو میں تین گھنٹے بھی بولتا رہوں اور تین سو چارٹ بھی لیا ہوں تو آپ کو اتنا سکھانے کو ہے جس کو گیا دیں لیکن ابھی آپ نے صرف یہ فوکس کرنا ہے سپورٹ اور ریزیسٹنس کی لائنس کو دراؤ کریں دس چارٹ کے اوپر اور اس میں سے یہ پیٹرن ڈھونڈے اور دیکھیں کہ کہاں کیسے پرائس باؤنس بیک کرتی ہے لیں یار اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں خوشنے میرے لئے دعا کر دیں اگر آپ کوئی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ان کو شیئر ضرور کریں اللہ حافظ